بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیو برج اصد اس مہینے کا ہوروسکوپ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے تو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ اب اپنی دنیا کو روشن کرو اس وقت مارس آپ کو باقی تمام زوڑییک سائنس کے نسبت سب سے زیادہ انرجی دے گا تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کاموں میں تیزی لائیں جو کام رکے ہوئے تھے ان پر توجہ دیں ایسے تمام کاموں کی طرف جائیں جو آپ کو ترقی کی طرف لے کی جائیں گی اپنے آپ پر اپنے کاموں پر محنت کریں اب آپ کو فیوچر پلانز بنانا ہوں گے آنے والے منصوبوں پر کام کرنا ہوگا آپ کو ان منصوبوں پر بھی کام کرنا ہوگا جو آپ نے لانگ ٹام کے لیے سوچ کر رکھے ہوئے ہیں آپ آنے والے دو سالوں میں جو جو کام کرنا چاہتے ہیں یا جس پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کاموں کی بنیاد رکھتے ہیں کیونکہ مارس کی یہ انرجی آپ کے کاموں میں اب تیزی لائے گی تو اب اس وقت آپ لوگوں کو سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے تو اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا پیچھے نہیں ہٹنا مارس کی یہ انرجی آپ کے ذاتی کاموں میں آپ کی ہیلپ کرے گی آپ اپنے ٹارگٹس اچیو کر پاؤ گے آپ کی صحت بہتر ہوگی اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری تھی تو آپ کو اس سے صحت ملے گی آپ شفایاب ہو جاؤ گے یا آپ کو کوئی ایسا ڈاکٹر یا کوئی ایسا نسخہ مل جائے گا جس سے آپ اس بیماری کا علاج کر پاؤ گے آپ لوگوں کی شادی شدہ زندگی میں بہتری آئے گی میاں بیوی کا رشتہ پہلے سے مضبوط ہوگا دونوں میں پیار بڑے گا اس مہینے میں مون اور سن کی جو پوزیشنز بنی ہوئی ہیں وہ آپ کے ریسٹ اور پلیننگ سیکٹرز میں زیادہ اثرات چھوڑیں گی تو مہینے کے کچھ دنوں میں آپ خود کو تھوڑا ڈاؤن فیل کر سکتے ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا حالانکہ کچھ لیو لوگ اس ٹائم کو اپنی پوزیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور کچھ لیو لوگ اپنی ذہنی قابلیت کو نکھارنے پر کام کریں گے اس وقت آپ لوگ ایک ویئن کے ساتھ چلو گے اس مہینے میں آپ کو خواب بھی آئیں گے اور خواب بھی سچے آئیں گے آپ کو آنے والے کاموں یا واقعات کا بتایا جا سکتا ہے آپ کے ساتھ فیوچر میں جو ہونے والا ہے وہ آپ کو خواب میں نظر آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے بھی خود کو الارٹ رکھنا ہے آپ کو خواب میں جو نشانیاں نظر آئیں آپ نے ان نشانیوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی پلیننگز بھی کرنی ہیں یہ جو خواب آئیں گے یہ آپ لوگوں کے لیے قدرت کی طرف سے اشارے ہوں گے قدرت کی طرف سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اب کس ڈائریکشن میں چلنا ہے 28 جولائی کو جوپیٹر اپنے اصل گھر میں واپس آ جائے گا اور یہ ٹائم رشتوں کے حوالے سے بہت اہم ہوگا اس ٹائم روٹھوں کو منایا جا سکتا ہے اپنے پیاروں سے میل ملاقات کی جا سکتی ہے جو لیو لوگ کموارے ہیں وہ اپنے لیے کوئی ایک اچھا بہتر رشتہ تلاش کر پائیں گے یہ ٹائم نئے رشتوں کے حوالے سے بھی بہت اچھا رہنے والا ہے ویسے تو رشتوں کے حوالے سے یہ وقت اچھا ہے لیکن اگر آپ کو جولائی کے مہینے میں اپنے ان کاموں میں رکاوٹ محسوس ہو یا آپ ڈیلے محسوس کرو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے اگست کے مہینے سے حالات بہت اچھے بننے والے ہیں جولائی کے پورے مہینے میں آپ لوگوں نے اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنے ہیں جیسے ہی جولائی کا مہینہ ختم ہوگا آپ کے لیے خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا اس کی مزید ڈیٹیل اگلے مہینوں میں آپ کو بتا دوں گا بیسے آپ کے کام کاروبار میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس مہینے میں کام آپ لوگوں کا اچھا چلے گا آپ اپنے کیریئر میں بھی ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو لیکن ان دنوں میں آپ کو زیادہ محنت کرنا ہوگی اس پورے مہینے میں آپ لوگوں نے کسی شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا ورنہ آپ کی پروفیشنل لائف میں ایک ڈیزاسٹر بھی آ سکتا ہے غیر قانونی قسم کی ایکٹیویٹیز سے آپ نے بہت دور رہنا ہے جن لوگوں کے ٹیکس کے معاملات ہیں انہیں ٹیکس وقت پر ادا کرنا ہوگا قانونی قسم کے کسی بھی مسئلے میں آپ نے خود کو نہیں پسانا ویسے کام کی جگہ پر آپ کی کارکردگی زبردست رہے گی آپ کے سینئرز بھی آپ کی تعریف کرتے نظر آئیں گے کاروباری لوگ بھی اپنے اپنے کاموں میں کامیاب رہیں گے آپ اپنے بزنس کو بڑھانے کا سوچ سکتے ہو لیکن آپ کو احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بحث مباحثے میں نہیں جانا اس مہینے کاروبار کے سلسلے میں آپ کو دوسرے ملک کا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے پیسے کے لحاظ سے بھی یہ مہینہ ملا جلاسا رہے گا نقصان بھی ہو سکتا ہے پیسوں کے لیندین میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا جو لوگ گورنمنٹس جاب کر رہے ہیں انہیں کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے آپ کو کوئی بونس مل سکتا ہے تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو اچھے اچھے بینیفٹس مل سکتے ہیں پرانے رکے ہوئے پیسے بھی واپس مل سکتے ہیں کہیں پر فسا ہوا پیسہ بھی مل سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کو اپنے اخراجات کنٹرول میں ہی رکھنا ہوں گے محبت شادی کے لیے آنے والے مہینے تو اچھے رہیں گے لیکن اس مہینے آپ کی لو لائف میں تھوڑی پریشانی آ سکتی ہے بحث تقرار رہ سکتا ہے جھڑپیں بھی ہو سکتی ہیں معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا ہو سکتا ہے ایگو ایشیوز ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں تو آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا ورنہ آپ محبت کے رشتوں میں پریشان ہی رہو گے لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا مہینے کے زیادہ دن تو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے میٹھے پیارے ہی رہو گے لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں ٹینشن بھی آ سکتی ہے جو کہ میاں بیوی میں آتی رہتی ہے تو آپ نے سبر سے ہی کام لینا ہے فیملی لائف کے لیے یہ اچھا مہینہ رہے گا پہلے پندرہ دن تو پیار میں کمی آ سکتی ہے لیکن بعد میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس مہینے آپ میں سے کچھ لوگ الجے الجے سے بھی رہ سکتے ہیں آپ خود کو غیر محفوظ محسوس کر سکتے ہو لیکن پریشانی کی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی چھوٹے بہن بھائی آپ کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے تو بھی آپ لوگ اپنے بہن بھائیوں سے مدد لے سکتے ہو ویسے گھر کا ماحول پرسکون ہی رہے گا گھر میں بہن بھائیوں کے رشتے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس پورے مہینے میں آپ نے اپنی صحت کا بہت خیار لکھنا ہے پیروں میں تکلیف ہو سکتی ہے موچ آ سکتی ہے آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے نیند کی مسائل ہو سکتے ہیں نیند کی کمی رہ سکتی ہے آپ خود کو تھکا تھکا سا محسوس کر سکتے ہو بدحضمی پیٹ میں درد اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سکن کے مسائل ہو سکتے ہیں تو اس مہینے میں آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بھی بہت خیار لکھنا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ مہینہ بہت بہتر رہے گا آپ لوگ اپنی پڑھائی پر فوکسٹ رہو گے جو سٹوڈنٹس فارن کالج یا یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں ان کے ریزرٹس اچھے رہیں گے اور وہ طلبہ جو کمپیٹیٹیو اگزیم دے رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے آپ لوگوں کو بھی کامیابی ملے گی پڑھائی کے معاملے میں آپ لوگوں کو اپنے فیملی میمبرز کی مکمل سپورٹ بھی رہے گی تو اس مہینے میں آپ کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں اگر آپ ان کو سمجھ کے چلو گے تو آپ کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ان احتیاطوں پر عمل کرو گے تو آگے چل کر اگلے مہینوں میں اگلے دو سال تک آپ کے لیے حالات بہت اچھے بننے والے ہیں تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرلیں انفو چنگز کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ